پور فرانسس کا عقیدہ یہ ہے کہ جیزز ہماری مدد کریں گے جب یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا مسیح آئے گا تو ہمارا ایمان اس بات پر کیوں نہیں ہے کہ گممت خزرہ کے مکین جو ہیں ہماری دادرسی کریں گے اور اس وبا کو ٹالنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغاظہ پیش کریں گے ہونا یہ چاہیے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں دیکھیں اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات کہی کہ کوئی بھی سائنس کرونا وائرس کو ختم نہیں کر سکتی اب ہم اپنے مسیحہ کے منتظر ہیں وہ آئے گا جس کو وہ مسیحہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک وہ دجال ہے اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پوری جو یہودیت کی جو مرکز مرکزی لابی ہے وہ دیوارے گریہ کے آگے کھڑی بھی ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اب ان کے مسیحہ کا خروج ہوگا ہونے والا ہے یعنی دجال کا خروج ہونے والا ہے اور وہ آنے والا ہے اور وہ آ کر اس ساری وبا کو ختم کرے گا اور دنیا میں جو ہے وہ جو کنگڈم آف ڈیویڈ ہے اس کو قائم کرے گا اب وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں یعنی جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ یہ بتا رہا ہے بنیادی طور پر کہ ہم اب اپنے مسیحہ کو پکار رہے ہیں دوسری طرف آپ پو فرانسس کو دیکھیں کہ اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ میں دنیا کے تمام کیتھولک سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کر دعا کریں اجتماعی طور پر دعا کریں اور جیزس کو پکاریں کہ اس وبا کو اس وقت جیزس ٹال دیں میرا ماننا یہ ہے کہ میں بہتی عقیدے سے یہ بات کرنے جا رہا ہوں مجھے تکلیف ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا قابط اللہ بند ہو گیا میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی بند ہو گئی دیکھیں یہ جو وبا ہے نا میں دعوے کے ساتھ یہ جملہ ادا کرنا ہوں کہ تمام تر احتیاطی تدابیر کے بعد یہ وبا اس وقت لے گی جب ہمارا رخ گمبد خزرہ کی طرف ہوگا یاد رکھیے گا کہ آنے والی مسلمانوں پر تمام افتاد تاریخ گواہ ہے کبھی بھی مسجد نبوی کو بند کرنے سے نہیں بلکہ مسجد نبوی کے گمبد کے روشندان کو کھولنے سے حال ہوئی ہے آج معاملہ یہ ہے کہ میں یہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس وقت اس چینل پر بیٹھ کے کہ دیکھیں صاحب آپ سائنسز کی طرف رکھ کیجئے کیا کریں گے آپ رکھ کرنے کے بعد انٹی ویکسین بن جائے گی لیکن انٹی ویکسین یا انٹی وائرس جو ہے کام اس وقت کرے گا جب اللہ کی مشیط اس میں شامل ہوگی جب پو فرانسز کا عقی عقیدہ یہ ہے کہ جیزز ہماری مدد کریں گے جب یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا مسیح آئے گا تو ہمارا ایمان اس بات پر کیوں نہیں ہے کہ گمبد خزرہ کے مکین جو ہیں ہماری دادرسی کریں گے اور اس وبا کو ٹالنے کے لیے اللہ سے ہماری اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغاظہ پیش کریں گے ہونا یہ چاہیے اس وقت کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صاحب ہو سکتا ہے میری بات پہنچے کہ دنیا کے جتنے بھی مسلم سربراہان ہیں کموبیس ستاون ممالک ہیں دیکھ سعودی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں جائیے دنیا کے تمام مسلم سربراہان ایک ڈیلیگیشن بنائیں اور ڈیلیگیشن کی صورت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے بیٹھیں مواجہ کے سامنے جا کے بیٹھیں سنیری جالیوں کے سامنے جا کے بیٹھیں اور عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وہ دور تھا کہ جب مدینہ میں ق جہد پڑھتا تھا تو آپ ہی کے صحابہ آ کے گمبت خزرہ کے روشندان کو کھولا کرتے تھے تو می برستا تھا اللہ کی رحمتیں برستی تھی آپ اللہ کے محبوب ہیں آپ اللہ کے پیارے ہیں یہ کائنات آپ کے لیے بنائی گئی ہے ہم نے اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے کاندوں پر لات کے آج یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں ہم آ گئے آپ کی بارگاہ میں اپنے ہتیاروں کو سرنڈر کر دیا اپنی سائنس کو سرنڈر کر دیا اپنی تکنالوجی کو سرنڈر کر دیا اپنی پگڑیوں کو آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا اپنی حکومت کو بارگاہ میں رکھ دیا یا رسول اللہ مسلمانوں پر بھی کرم فرما دیجئے اور دنیا میں جہاں جہاں آپ کے امتی بستے ہیں سب پر اپنا کرم فرما دیجئے میرا خیال ہے کہ دنیا کوئی پیغام جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ایمانی طور پر اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ایک نا نظر آنے والے وائرس سے ڈر جائیں ہمارا عقیدہ کل بھی گمت خزرہ تھا ہمارا عقیدہ کل بھی خانہ کاوہ تھا ہمارا عقیدہ آج بھی اللہ ہے ہمارا عقیدہ آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اغدار